بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ایف کا اعتراض حکومت نے موٹر سائیکل اور چھوٹی گاڑیوں کے لیے سستہ پیٹرول سکیم فلحال موخر کر دی ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق حکومت سکیم کے طریقہ کاروں میں خامیوں کی وضاحت نہ کر سکی نہ ہی عالم ادارے کے اعتراضات کو دور ہو سکے آئندہ بجٹ تک سستہ پیٹرول سکیم پر عمل درامت مشکل ہو گیا ہے پیکج کو نئی سیرے سے لانچ کیا جائے گا شفاف انتخابات میں بدنیتی ہوئی تو مداخلت کریں گے چیف جیسٹس پاکستان کے سی سی پی او لاہور تبادلے کے خلاف درخواست کی سماعت میری مارکس کہا کہ سپریم کورڈ آئینی ادارہ ہے جسے آرڈیو ٹیپس کے ذریعے بدنام کیا جا رہا ہے سبر اور درگزر سے کام لے کر آئینی ادارہ کا تحفظ کریں گے سپریم کورڈ نے سی پی او لاہور کے تبادلے کے خلاف اپیل واپس لینے پر خارج کر دی چودری شجاعت کو مسلم لیقاف کا صدر برقرار رکھنے کا فیصلہ کل ادم لاہور ہائی کورڈ کے الیکشن کمیشن کو اثر نو سفارشات مرتب کرنے کی ہدایت عدالت الیکشن کمیشن کے وکیل علی عمران رانچہ پر اظہار برہرمی جسٹس آسم حفیظ نے ریمارکس دیئے کہ آپ الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں یہ تاثر نہ دیں کہ آپ کسی سیاسی جماعت کے وکیل ہیں اور جلسہ کریں مگر اداروں کی خلاف تقریر کی اجازت نہیں ہوگی لاہور انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو چھپیس مارچ کو لاہور میں پاور شو کی اجازت دے دی سابق وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت بیٹھر پروے زلائی کی بھی شرکت لاہور جلسہ انتخابی مہم امیدواروں کے نام پر بھی مشاورت کی گئی چیلمن پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف مقدمات کارکنان کی گرفتاریوں اور چابوں پر حکمت عملی بنا لی گئی ہیڈ لائنز آپ نے جانی ای ون ٹی وی کے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ای ون ٹی وی ای ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر